اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سمی ابراہیم صاحب کسی تعرف کے سر کو آپ محتاج تو نہیں ہے اللہ تعالی کبھی کسی کو کسی جس کا محتاج نہ کرے بھائی تو سمی صاحب سے آج ہم چند سوالات ہمارے ذہن میں ہیں کیونکہ سینئر صحافی بھی ہیں بہت ساری معلومات ان کے پاس بھی ہوتی ہیں اور آگے آنے والے دنوں کو بھی یہ فورسی کر رہے ہوتے ہیں سمی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک تاثر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی ان سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہا ہے اور اسی لیے جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ دوبارہ سے ڈیل کی طرف دیکھنے جا رہے ہیں جو پرانے سیاستدان ہیں زرداری ہوں نواز شریف ہوں آپ کیا اس پہ کہیں گے سر دیکھیں جو موجودہ زمانے میں جو سیاست ہے نا یہ جو آپ نے کہا کہ اب کوئی اس کو ایسا بلڈ کرنے کی کوشش کی جاری ایسا نہیں ہے پہلے دن سے عمران خان کی جب گورنمنٹ آئی ہے تو یہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے اپنا تاثر یہ بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ حکومت ناہل ہے شروع میں یہ تھا کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ڈیوائیڈ تھے لیکن جب یہ اتصابی عمل تھوڑا تیز ہوا اور نواز شریف صاحب فارغ ہوئے اس کے بعد زرداری صاحب پر کیس شروع ہوئے تو پھر ان کے درمیان صلاح ہو گئی پھر وہ جو پہلے الید الید یہ کوششیں کر رہے تھے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو بھی لتارتے تھے وہ ختم ہوئی اور اس میں وہ زیادہ آپ کو طاقت نظر آنے لگ گئی ریلیجیس لوگ بھی کچھ جیسے مولانا فضل الرحمن ہے ان کے ساتھ اب اس وقت تحریک انصاف ورسز تمام اپوزیشن ہے ایک ہو کے تو اس لیے آپ کو میڈیا میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ بڑا پہلو ہے اس کا کہ تمام اپوزیشنیں کٹھی اور یکسو ہو کر وہ عمران خان پر تنقید کر رہی ہے دوسرا ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں تھوڑا گورنمنٹ کا فیلیر نظر آتا ہے ہمیں گورننس میں ہمیں پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے وہاں پر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے اپوزیشن یہ تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ irrelevant ہے سسٹم میں اور وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو وہ جو ایک بہت بڑا بیکلیش آیا حکومت کو جس کی وجہ سے یہ ایک عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اس حکومت کا کیا بنے گا یہ حکومت آ رہی ہے یہ حکومت جا رہی ہے اس کو آپ تبدیل کر رہے ہیں دوسرا جو بڑا ایشو ہوا وہ یہ ہوا کہ جو پولیس بروٹیلٹیز ہیں پنجاب میں خاص طور پر سن میں بھی ہیں دوسری جگہوں پہ لیکن پنجاب میں وہ بہت زیادہ ہوئیں کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت کی میڈیا ہینڈلنگ بہت پور ہے اس سے پہلے فواد چوزی صاحب تھے وہ بجائے اس کے حکومت کے معاملات کو لے کے آتے لوگوں کو بتاتے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ پرسنل اپنے آپ کو گلوریفیکیشن پر بڑا بلیف کرتے تھے یہ تو سارے جتنے بھی ترجمان یا سپوکس پرسن ہیں حکومت کے سارے یہی کر رہے ہیں تو وہ اپنے جو اقدامات ہیں حکومت کے وہ بتانے کی بجائے ہمیشہ اسی لائنز کے اوپر چر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو لتارنا ہے لیکن اپنے جو اقدامات اٹھائے گئے ملک کی بہتری کے حوالے سے یا جو مسائل چل رہے ہیں انہیں کیٹر کرنے کے حوالے سے وہاں پر بات نہیں ہوتی یہ آپ نے بالکل یہی سب سے بڑا پرابلم ہے اس گورنمنٹ نے بھی کیا کیا کہ عمران خان صاحب نے بھی ترجمان اپنے پولٹیکل لوگ لگا لیے حالانکہ منفیسٹو کیا تھا تحریک انصاف کا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے اگر گورنمنٹ کی ترجمانی ہونی تھی تو بہت بہتر ہوتا کہ پریس انفرمیشن آفیسر جو پی آئیو ہیں یا سیکیورٹی انفرمیشن کابینا کی میٹنگ کے بعد آ کے سوالوں کے جواب دیتے گورنمنٹ کی پرفارمنس کے بارے میں جواب دیتے سوال لیتے لیکن یہ نہیں ہوا اسی طرح پریمیسٹر ہاؤس میں بھی ایک جو پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کا جو بندہ ہے یا جو ان کا پریس سیکریٹری ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی عمران خان صاحب کی جو اپروچ ہے اس کو لوگوں کو بتاتے کہ اب عمران کیا سوچ رہے ہیں پریمیسٹر انہوں نے بھی وہی کیا ہے جو ماضی میں دوسری جماعتیں کرتی رہی ہیں پولٹیکل لوگوں کو لگا دیا ہے وہ پی آئی ڈی میں اپنا دربار لگاتے ہیں ہر ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے بعد اور آ کر وہ اپنے آپ کو گلوریفائی کرتے ہیں اس لیے لوگوں کو اس حوالے سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا یہ ایک اٹر فیلیر ہے تحریک انصاف کی حکومت کا ان کو چاہیے یہ تھا اگر انسیوشنلائز کر رہے ہیں تو جو سرکاری افسران ہیں وہ آ کر سوال و جواب کرتے تو اس میں دو فائدے ہوتے ایک تو یہ کہ جب جنللس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سرکاری افسر ہے یہ بھی اسی طرح موجود رہے گا جس طرح میں اپنے ادارے میں موجود رہوں گا سیاستدان کے ساتھ جنللس کا رویہ کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور پھر جو ایک سرکاری افسر جو یہ کام کر رہا ہے ترجمان کی ایسیے سے تو اس نے اپنی کسی ذات کو ڈیفینڈ نہیں کرنا گورنمنٹ کے جو ڈیسیئنز ہیں ان کو اس نے ایکسپلین کرنا ہے تو اگر آپ ایک مستقل آدمی رکھتے ہیں جو دو تین چار سال چلتا ہے کام کرتا ہے تو وہ کسی طرح کا بھی جو سوال ہے اس کو پروپرلی ہینڈل کر سکتا ہے اس کو کٹر کر سکتا ہے یہاں پر ہمیں پی ٹی اے گورنمنٹ کا فیلیہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ماضی کی حکمتوں کی طرح پولیٹیکل لوگ اپوائنٹ کر دیئے لیکن اس کو انسٹیوشنلائز نہیں کیا جو کہ ان کا منفیسٹو تھا الیکشن کا اس میں ایک پرومیس تھا سلی نے کرنا کیا چاہیے آپ دیکھیں جو تاثر جو بلڈ اپ کرنا تھا اپوزیشن نے کر لیا چاہے وہ عثمان بزدار کے خلاف ہو چاہے جو یہ اتصاب کے جو مقدمات چر رہے ہیں یہاں پر بھی ایک ایمپریشن یہ بنا دیا گیا ہے کہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے حکومت کو کیا کرنا چاہیے حکومت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی کہ یہ تاثر جو ہے وہ نہ بن باتے اپوزیشن تو فارغ ہو چکی تھی دیکھیں یہ حکومت کے وزراء کے جو انیسیسری بیانات ہیں جس میں انہوں نے کہا بہت مثال کے طور پر یہ کہ یہ سب اندر ہوں گے یہ سب اس لیے شور مچا رہے ہیں کہ یہ ڈیل نہ چاہتے ہیں یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں اور اس کے بعد پھر اگر دیکھیں نا اگر سو گرفتاری ہوئی ہے تو اسی پچاسی گرفتاری ہیں اپوزیشن کے لوگوں کی ہوئی ہیں حکومت کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر نیب نے ریفرنسز کی کہا ریکمینڈیشن کی ان کو نیب نے نہیں پکڑا پھر اس سے تاثر یہ عبرا کہ شاید یہ ایک ون سائیڈڈ کاروائی ہے دوسرا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جب اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ کہا گورنمنٹ نے کہ جی ہم بالکل نیب قوانین کو امنڈ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نیب آلیڈی لمبی پڑ گئی وہ کوئی ترمیم آئی نہیں لیکن انہوں نے سارے جو ان کے خلاف جو کیسز ہیں بنایا کہ جی بیوروکریٹسی کام ہی نہیں کر رہی بیوروکریٹسی نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں بیوروکریٹس کو کام کرنا پڑے گا قانون کے مطابق اور دیکھیں عمران آپ کو بھی پتا ہے بیوروکریٹس سیکریٹری اگر وزیر کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو تو بہی مانی ہو نہیں سکتی جو بہت انٹیلیجنٹ وزیر ہیں وہ سیکریٹری کے ذریعے کرتے ہیں بہی مانی بیوروکریٹسی کے ذریعے اور جہاں پر بیوروکریٹس انٹیلیجنٹ ہو وہ وزیر کو چونہ لگا جاتی ہے تو یہ کہنا کہ جی یہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو تو آپ نکال دیں ان کے آپ اساسوں کا بھی نہ پوچھیں ان کو آپ جیل میں بھی نہ رکھیں یہ بنیادی طور پر جو لوگ یہ جو حکومت ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر ان بیوروکریٹس کو سہولت دینے کی کوشش کر رہی ہے جو ان کی مال گرم کرتے ہیں جو ان کی جیب گرم کرتے ہیں اور پھر اس وقت عمران خان کے ادگرد جو بیوروکریٹ ہیں ان میں اکثریت وہ ہے جو خود نیب کو مطلوب ہیں تو وہ نیب کے دانت نکالنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور میں بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دو ہفتوں میں جس طرح جس انداز میں نیب نے اپنی کاروائیاں کی ہیں وہ بلکل لمحے پڑ گئے ہیں گورنمنٹ کے سامنے لمحے پڑ گئے ہیں اور بلکل وہ جو سرکاری افسران ہیں وہ ان کو اب گوڈ ویل کے میسیجز دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ کے مقدمے ہم بھیج رہے ہیں واپس مثال کے طور پر سابق سیکٹری کے پی کے خلاف جو انکوائری تھی وہ موجودہ سیکریٹری چیف سیکٹری کے پی کے کو بھیج دی گئی کہ آپ اس کا فیصلہ کریں اچھا پھر ایف بی آر کے جو لوگوں کے بارے میں تھے الزامت وہ ایف بی آر کو بھیج دیے گئے انکوائری اس کے آپ کر لیں تو یہ اب آپ مجھے بتائیں نا کوئی بھی اگر ایف ایف آئی اے نہیں سر یہ گھنچکر ہے کہ چلیں ایک لاؤ پاس ہو جاتا پارلیمنٹ سے حکومت نے جو پرپوس کی ہے نیب کی حوالے سے پھر تو چیرمن نیب اپنے اختیارات یا ان مقدمات کو ریمانٹ کرتے ہوئے اچھے لگتے تھے ایک لاؤ پاس بھی نہیں ہوا وہ امینڈمنٹ ہوئی نہیں اس سے پہلے یہ ساری چیزیں خود ہی شروع کر دی گئی تو یہ جو آپ نے بیسیکلی بات کہی ہے نا کہ لوگوں کے ابزینوں میں جو مایوسی آنے لگ گئی ہے جو سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں اس کی وجہ یہ رویہ ہے لیکن اس میں تھوڑی جو میں ایک سیلور لائننگ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو دو سو نو عرب روپے کی ریایت دی گئی تھی وہ جب میڈیا نے اس کو اٹھایا لوگوں نے اس پہ بات کی تو عمران خان نے اس پہ ڈیسین واپس لیا یہ ایک وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں یہ امید کرتا ہوں اور بہت سارے لوگ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی کوئی ایسے اقدامات جو غلط ہوئے جو عمران خان کو کمپیل کر کے اٹھوالیے گئے اور اگر اس پہ رائیامہ بلڈ کی گئی تو عمران خان میں یہ جو ایک تنڈنسی ہے جس کو اپوزیشن کہتی تھی یہ یوٹن لیتا ہے تو میں آئیے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹن نہ لے رہا ہوتا عمران خان تو پھر یہ جو دو سو نو عرب روپے کا چونہ لگ گیا تھا اس کی واپسی کیسے ہوتی تو ابھی عمران خان کی جو ذات ہے اس کے حوالے سے ابھی چھینٹے کرپشن کے نہیں پڑے اور ایک امید ہے کہ جہاں جہاں ان کو سمجھ آئے گی وہ اپنا کچھ معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں گے لیکن اوورال یہ جو مس گورنس ہے جو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہوا یہ جو پولیس بروٹیلٹیز ہے اور پھر میڈیا ہینڈلنگ اتنی بری ہے عمران خان صاحب کی کہ اپوزیشن یہ تاثر بنانے میں بہتر ہوئی ہے کہ جی یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پائی لیکن میرا میں آپ کو ذاتی طور پر یہ بتا رہا ہوں بہت سارے محکموں میں بہت اچھے چھے کام ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو بتانے والے کوئی نہیں ہیں تو یہ آج کل تواتر کے ساتھ ہوئی ہے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ڈیل کے گپ شپ چر رہی ہے دونوں پارٹیوں کے ساتھ چاہے وہ نواز لیگ کے سربراہ ہوں نواز شریف چاہے وہ بھی بس بارٹی میں آپ کو بتاتا ہوں نواز شریف ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوں گے جو میرے سورسز ہیں نواز شریف کسی طرح بھی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی گورنمنٹ سوائے اس کے کہ بھئی تم پانچ سات بلین ڈالر دو کوئی ڈیل کرنے کے لیے اس سے کم پہ تیار ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ منپلیشن کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ جو اومنی گروپ ہے اس کے خلاف چوبیس پچیس ریفرنسز ہیں اور وہ انڈیویجول ریفرنسز میں اگر پانچ پانچ دستس ارب کی پلی بارگین کر لیں گے تو وہ زرداری صاحب نے نہیں کی ہوگی لیکن وہ پلی بارگین انہی کے بحاف پر ہو رہی ہوگی تو وہاں سے کچھ پیسے آ جائیں گے اور دوسرا اب پوزیٹیو میسیجز دینے شروع کر دی ہیں بلاول بھٹو کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ مولانا فضل الرمان یہ جو لوک ڈاؤن ہے انہوں نے کہا کہ میں اس میں ساتھ نہیں بیٹھوں گا ہم صرف سپورٹ کریں گے کیونکہ مولانا نے تو لوک ڈاؤن کا نامی تبدیل کر دیا انہوں نے کہا یہ آزادی مارچ ہے تو بلاول کو اور پیوز پالٹی کو یہ سمجھ آگئی کہ مولانا صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کیونکہ مولانا صاحب ایک بہت بڑے پولیٹیکل مینجر ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے کون سی چیز کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پر کہاں اور کیسے تیہ کرنی ہے نواز شریف صاحب ابھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تھوڑے عرصے بعد نواز شریف صاحب کو بھی احساس ہو جائے گا اپوزیشن میں عمران وسیم تپڑ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کی پرفارمنس بری ہے لیکن جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کرپشن کے چارجز میں نکالے گئے اور پوری قوم کو پتا ہے کہ انہوں نے مال بنایا تو اس لیے یہ ایک عمران خان کی خوشکسمتی ہے کہ کرپٹ اپوزیشن کا اس کو مقابلہ ہے جس کی وجہ سے ان کی اپنی جو صلاحیتوں میں کمی ہے یا ان کے ساتھی جو ماردھار کر رہے ہیں وہ ابھی تک اس طریقے سے لوگ اس پرغموں سے کا اظہار نہیں کر رہے کیونکہ آلٹرنیٹو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں وزیراعظم عمران خان جو حکومت میں آنے سے پہلے اپوزیشن میں جب بیٹھے تھے بڑے متحرک دکھائی دیتے تھے یہ جل سے جلوس ہو رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اب وہ اقتدار کے کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں اس طرح کے وہ متحرک بھی نظر نہیں آتے اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ اپوزیشن سے اٹھ کے یا اقتدار کے باہر سے جب اقتدار کے اہوانوں میں آتا ہے تو اسے بہت سارے خوشامتی گیر لیتے ہیں اور صحیح پکچر اس کے پیش نہیں کی جاتی کیا ایسی صورتحال امام خان کے ساتھ تو نہیں ہاں نہیں بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی ایسی صورتحال بن گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بالکل آپ کیمپین کرتے ہیں باہر جاتے ہیں جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ پر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ کام کریں کیونکہ آپ تقریر کس لیے کریں گے اپوزیشن میں تو آپ تقریر کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا اب جب آپ کے پاس اختیار ہے تو پھر آپ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کریں یہ جلسے جلوس ان کی ذمہ داری نہیں ہے ہاں اس کی میرے طرف آتا ہوں خوشامتی انہیں گھیر رکھا ہے بالکل میں آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں کہ جو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں آدھ آدھا گھنٹہ پہلے عمران کان صاحب کی تعریف کی جاتی ہے خوشامتی لوگ ہیں بہت زیادہ وہ جو لوگ اور وہ کلچری ختم ہو گیا کہ جو وہاں پر جا کے کوئی بحث ہوں کو ایسا کر سکے چانگیر ترین کا ایک گروپ ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا دوسرے لوگوں کا گروپ ہے تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ شک نہیں ہے اس میں کوئی کہ عمران خان صاحب بھی اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ وہ اس گروہ سے کس طرح اپنے آپ کو نجات دلاتے ہیں ناظرین سامی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سوال ان سے ضرور پوچھیں گے لیکن ناظرین خوش آمد پہ جو ہم نے بات کی یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے نا جو شخص خوش آمد کو پسند نہ بھی کرتا ہو آپ اگر اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ سر آپ کی یہی چیز سب سے اچھی ہے کہ آپ خوش آمد پسند نہیں کرتے تو وہ بھی خوش ہو جائے گا اس کا مقصد ہی خوش آمد ہوتی ہے اور وہ بھی خوش آمد ہوتی ہے ایسی سر یہ ہم نے جو باتیں کی ہیں لوگ کافی مایوس ہیں لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں ہیں جو عمران خان سے توقعات تھی ایک اومد سے توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو لوگوں کی یہ مایوس ہے کس طرح سے دور ہو سکتی دیکھیں دو لوگ نہیں لوگ دیکھیں جو ایک تو لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں یہ دکاندار یہ کاروباری لوگ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے بلکل کوئی عمران خان کو بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو آپ اور میں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں نا جیسے ہم جی ایسٹی کہتے ہیں یہ انڈیریک ٹیکسیشن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیریک ٹیکسیشن ہی ہوتی جو بڑا سمائد آ رہا ہے بڑا امیر آدمی ہے وہ کیا کہے گا مجھے جی کاروبار پہ ٹیکس نہ لیں مجھ سے فکس ٹیکس لے لیں اور یہی وہ کام کرتے آ رہے ہیں پچھلے ستر سال سے تو اب جو ان کو دکانداروں اور تاجر طبقے کی جو مایوسی ہے وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کا جو ٹیکس نہ دینے کی تنڈنسی ہے گورنمنٹ اس کو چیلنج کر رہی ہے عوام کی مایوسی اس لیے کہ پرائس ہائک پر کوئی کنٹرول نہیں ہے عوام کی مایوسی اس لیے کہ جو پولیس بروٹیلٹی اب دیکھیں نا پولیس ریفارمز کی بات کی جاتی ہے بھئی جو تھانوں میں آپ لوگوں کو زلیل کر رہے ہیں اس کے لیے کسی ریفارم کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک بڑے آر پیو کو بڑے آپ ڈی پیو کو آپ آئی جی کو ایک دفعہ الٹا لٹکا دیں آپ یقین کریں یہ ساری کاروائی رک جائے گی یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو پکڑا نہیں جاتا کہاں سلاودین کے قاتل کہاں مارڈل ٹاؤن کے قاتل کہاں وہ جو سی ٹی ڈی نے بندے مارے تھے ان کے قاتل اگر ان کو سزائے موت آپ اس طرح دیتے جس طرح سعودی عرب میں گردن کلم کر دی جاتی ہے تو وسیم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کسی طرح بھی پاکستان کے جو تھانے ہیں ان کے اندر تشدد نہیں ہو سکتا یہ وہ کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ عمران کو ہمت دے کہ وہ یہ کام کر جائے ابھی تک نہیں ہوا جو مایوسی کی ایک وجہ ہے ناظرین سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ان کی گفتگو سنی بڑی زبردست بات کی کہ پاکستان کو اگر معاشی طور پر اٹھانا ہے تو یہ جو ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں جو ٹیکس انکم ٹیکس آفیسر کو تو لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ رشوت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا اور جو عوام کی مایوسی ہے اس کے حوالے سے تو سمی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گے لیکن حکومت کو بھی اپنی صفوں کے اندر جو غلط اقدامات ہیں یا جو خوش آمتی ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت کچھ سوچنا اور کرنا ہوگا تو ناظرین پروگرام میں اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ